بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدے سب دوست بلکل خیر کریت سے ہوں گے ٹھک ٹھا ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج میں جا رہا ہوں کوٹ گولہ شریف جو کہ تلہ گنگ چکوال میں واقع ہے تو میں انشاءاللہ راستے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے کیسے جانا ہے اور کون سا روٹ استعمال کرنا ہے اور راستے میں کہاں کہاں سے آپ نے کس کس طریقے سے یہاں تک پہنچنا ہے تلہ گنگ بیاں والی روڈ سے ہم ابھی لینک روڈ پر چڑھ جائیں گے جو کہ سیدھا کوٹ گولہ شریف کی طرف جاتا ہے یہاں سے کوٹ گولہ شریف کا فاصلہ ٹوٹل بیس کلومیٹر بنتا ہے تقریبا اور روڈ تھوڑا سا خراب ہونے کی وجہ سے ٹائم آپ کو تھوڑا سا زیادہ کنزیوم کرنا پڑ سکتا ہے یہ بہت خوبصورت مسجد چھوٹی سی مسجد ہے یہاں سے میں پچناند شہر کے اندر نہیں جاؤں گا بلکہ بائی پاس والا روڈ اختیار کروں گا اور راستے میں ٹوٹل ایک ہی بٹول پانپ آتا ہے اور یہاں سے بائی پاس روڈ رائٹ سائیڈ پہ راستہ جا رہا ہے اس روڈ پہ ہم چڑھ جائیں گے کیونکہ اگر ہم پچناند شہر کے اندر سے گیا تو وہاں سے کافی ٹائم ہمیں کنزیوم کرنا پڑ سکتا ہے رش کی وجہ سے اور روڈ کی حالت بھی صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے بائی پاس والا راستہ اختیار کیا ہے ابھی یہاں سے ہم آگے جائیں گے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ ایک لنک روڈ جا رہی ہے جو کسی تا کوٹگولا روڈ پہ چڑھ جائے گی اس کے بعد ہم اپنا سفر وہاں سے کانٹینیو کریں گے یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہوں بہتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہوگی تو آپ کے لیے بہت بہت ایزی رہے گا ادروائز آپ بہت تف ٹائم لینا پڑے گا تو یہاں پہ یہ ایشو ہے دوسرا ہوتلنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے یہاں پہ ایک ہی راستہ ماہوٹل آتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہوتل نہیں ہے اور پیٹرول پیٹرول جو میں پیسے دکھا چکھوں آپ کو وہ ایک ہی پیٹرول پیار پیس کے علاوہ یہاں پہ اور دوسرا کوئی پٹول پاپ نہیں آتا ہے تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا سفر کرتے ہوئے یہاں سے لیفٹ جو راستہ جا رہا ہے وہ پچھنند کی طرف جا رہا ہے تو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ نہیں مڑنا بلکہ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ جانا ہے یہاں سے ہم اپنا سفر سیدھا کانٹینیو رکھیں گے اور اس کے بعد جہاں پہ ایک رائٹ سائیڈ پہ ڈیرہ ہوتل آئے گا تو وہاں سے سیدھا اس کے سامنے سے ہی بلکل لیفٹ سائیڈ پہ ایک راستہ جا رہا ہے جو کہ سیدھا کوٹ گلہ روڈ پہ چڑ جائے گا تو یہ آخری ڈبل روڈ ہے اس کے بعد آگے جا کے سنگل روڈ شروع ہو جاتا ہے جو کہ اینڈ تک کوٹ گلہ شریف تک سنگل روڈ ہی رہتا ہے یہ روڈ تقریباً دو تین سال پہلے ہی بنے اس سے پہلے کافی تکلیف ہوتی تھی چھوٹا راستہ تھا رش بھی زیادہ ہوتا تھا روڈ کی کنڈیشن بھی بہت خراب تھی لیکن یہ سی پیک منصوبوں کے ساتھ روڈوں کی مرحمت بھی ہو گئی ہے تو ایک بہت اچھی بات ہے اور میکسیمم جو ابھی روڈ بن رہے ہیں وہ سارے کرپٹ روڈ ہیں تو ان روڈوں کی کنڈیشن پچھلے روڈوں کی نسبت بہت اچھی ہے جہاں پہ ڈرائیو کرنے کا بہت مزہ ہوتا ہے تو ابھی ہم جائے سیدھا رائٹ سائیڈ پہ مڑ جائیں گے اور یہاں سے سنگل روڈ شروع ہو جاتا ہے کوٹگولہ شریف والا اگر ہم لیف سائیڈ پہ جاتے تو وہاں پہ پچھناند سٹی ہے تو ابھی یہ روڈ جو ہے انڈ تک اسی طرح رہے گا یہ اس کی کنڈیشن سیم اسی طرح رہے گی یہ بنجرہ کا گورنمنٹ سکول ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ لیف سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بنجرہ کا یہاں کا قبرستان ہے راستے میں آپ کو تقریباً پچھناند سے ساتھ آٹھ کلومیٹر نکلیں گے تو کوٹگولہ والی سائیڈ پہ تو آپ کو راستے میں یہ پڑھے گا یہاں پہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے ابھی دو راستے جا رہے ہیں ایک لیف سائیڈ پہ اور ایک رائٹ سائیڈ پہ ہم نے رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کرنا ہے اور یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آگے کون سا علاقہ کس طرف ہے وہ پورا ہے اس بورڈ پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے اب یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا ابھی کوٹگولہ شریف والی سائیڈ پہ جا رہا ہے اور یہ ایریہ بہت خوبصورت ہے یہاں سے کچھی روڈ آگے شروع ہو جاتی ہے تھوڑا سا تکی بنیک کلومیٹر آپ کو اسی طرح پتھروں والے روڈ پہ چلنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آگے اگر آپ تھوڑا سا لیف سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ پیر صاحب کا آستان ہے اور اگر آپ سیدھا ایک کلومیٹر مزید آگے چلتے جائیں گے تو وہاں پہ دربار شریف واقعہ ہے ابھی ہم دربار پہ پہنچ گئے ہیں تقریبا یہاں سے کوئی آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے دربار کا کچھا راستہ یہاں سے جاتا ہے یہاں سے یہ سامنے کوٹگولا شہر ہے یہ جو نظر آ رہا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ یہاں سے آتی ہے اور یہ سیدھا راستہ یہاں سے یہاں پہ آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا یہ دربار شریف کی طرف جاتا ہے اور یہ سامنے جو ہے دربار شریف ہے یہ راستہ جو ہے یہ آگے تراب والی سائیڈ پہ نکل جاتا ہے تقریبا ایک کلومیٹر پکی سڑک ہے اس کے بعد آگے جا کے کچھا راستہ شروع ہو جاتا ہے اور انٹر تقریبا یہ کچھا راستہ ہی ہے یہ ٹوٹل روڈ جائے کٹگولا والی یہ پچنان سے آگے تقریباً یہ ساری سنگل روڈ ہے اسی طرح پچنان بائی پاس پہ جا کے یہ پھر آگے دبل ہو جائے گی ابھی جا رہے ہیں سیدھا دربار والے راستے پہ انشاءاللہ پیر سید مقصود علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دینے کے بعد اس کے بعد ہم پیر صاحب کے آستانہ آلیہ پہ حاضری دیں گے اور ٹائم کافی ہو چکا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے شدت تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ واپس پہنچ سکیں یہاں سے بھی آپ کو تھوڑا سا کچھے راستے پہ سفر کرنا پڑے گا دربار تک پہنچنے کے لئے میں نوکر پنچن دا میں نوکر پنچن دا بس گھر بے لچ پال دوارہ پنچن دا سان ہوں بس کافی سکارہ پنچن دا میں نوکر پنچن دا میں نوکر پنچن دا مارے مقدرانوں پھر رنگ لگ جان دے نے مارے مقدرانوں پھر رنگ لگ جان دے نے جس بے لے وہ جاوے اشارہ پنچن دا سان ہوں بس کافی سکارہ پنچن دا میں نوکر پنچن دا سلو تے توفا نہ دانا